سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعان ویذیق بعضکم بأس باد تم فرماو اے محبوب تم فرماو هو القادر وقادر ہے على اس بات پر على ان یبعثا علیکم تم فرماو قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے ان یبعثا علیکم عذابا من فوقکم تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے تلے سے نیچے سے او یلبسکم شیعان ویذیق بعضکم بأس باد یا تمہیں برہاد مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے ویذیق بعضکم بأس باد اندر کیفا نصرف الآیات لعلہم یفقہون دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ ہو ہر طریقے سے آیتیں بیان کی جارہے ہیں کہ شاید سمجھ میں کوئی چیز آ جائے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں ایک جماعت نے کہا کہ اس سے امت محمدیہ مراد ہے اور آیت انہی کے حق میں نادل ہوئی بخاری کے حدیث میں ہے کہ جب یہ نادل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری پناہ مانگتا ہوں اور جب یہ نادل ہوا کہ یہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے تو فرمایا میں تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں اور جب یہ نادل ہوا نادل ہوا تمہیں بڑھاوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے تو فرمایا یہ آسان ہے یہ آسان ہے مسلم شریف کی عدیث شریف میں ہے کہ ایک رو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں دو رکعات نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی پھر صحابہ کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے تین سوال کیے ان میں سے صرف دو قبول فرمائے گئے ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قہت عام سے حلاق نہ فرمائے یہ قبول ہوا ایک یہ تھا کہ انہیں غرق سے عذاب نہ فرمائے یہ بھی قبول ہوا اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو یہ قبول نہ ہوا اس میں باہم جنگ و جدال ہوتے رہیں گے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُوا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلُ اور اسے جھٹا جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے تم فرماؤ میں تم پر کچھ حاکمِ آلَى نہیں ہوں یعنی قرآن شریف کو یعنی قرآن شریف کو یعنی نزولِ عذاب کو جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے تم فرماؤ میں تم پر کچھ قرآن شریف کو حاکمِ آلَى نہیں ہوں میرا کام ہدایت ہے قلوب کی ذمہ داری مجھ پر نہیں میرا صرف اتنا کام ہے کہ میں ہدایت کی تبلیغ کر دوں لیکن قلب اس ہدایت کو قبول کرے نہ کرے ہی ہماری ذمہ داری نہیں لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرُمْ وَسَفَتْعَلَمُونَ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ وَسَفَتْعَلَمُونَ اور ان قریب جان جاؤ گے یعنی اللہ نے جو خبریں دیں ان کے لئے وقت معین ہے ان کا وقوع ٹھیک اسی وقت پر ہوگا ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر ہے آج کی یہ گفتگو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ